میرے اببہ جی قبلہ اببہ جی قبلہ رحمت اللہ تعالی خطاب فرماتے تھے اردو میں اردو میں خطاب فرماتے تھے لیکن جھنگ میں جب خطاب کرتے تو پنجابی میں کرتے میں پنجابی میں ایسے تسلسل سے نہیں کر سکتا میری پنجابی میں گڑبر ہو جاتی ہے تو وہ جب پنجابی میں خطاب کرتے تو پوری بات ان کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں اللہ گواہ یہ ان کا زمانہ تھا علامہ کازمی یہ ان کے دوست تھے ایک زمانہ ایک دوست تھے ہم مجلس علامہ کازمی شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں ابباجی قبلہ کے دوست ہیں ہمارے گھر ہی رہتے تھے جنگ آ کر اببادالفور ہزاروی ہیں محمد عمر اچھروی ہیں وہ زمانے میں سبادہ فیض الحسن ہوتے تھے اور پھر اور اکابر علماء بڑے بڑے ان کے احباب میں تھے تو مگر جو نظم خطاب کا استدلال نظم جیسے موتی جڑتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا وہ ان کو اللہ نے آسمان سے دیا تھا اچھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کبھی کبھی حسن حسین حسن بھائی اور حسین بھائی جب چھوٹے ہوتے تھے چھوٹے تو میں ان سے کہتا تھا مقابلہ کر لیں میرے باپ کا اور آپ کے باپ کا آپ کا باپ پاسنگ ہی نہیں ہے میرے باپ کا ناثن بھائی حسین بھائی کو کہتا تھا آپ کا باپ میرے باپ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے مقابلہ کر لیں تو خیر وہ پنجابی میں جب خطاب کر کے بات سمجھا لے تھے پورا مضمون مکمل کرتے تو پنجابی میں پوچھتے تھے سمجھ آئیے یا اگلی بھی گئی جنگ کی پنجابی زبان میں فرماتے ہیں سمجھ آئیے یا اگلی بھی جنگ پہلے جڑی آئی اگلی بھی گئی یا آگئی ہے پوری سمجھ ہون میں توڑکل پوچھنا اب بھائی کی بلا کے لفظوں میں سمجھ آئیے یا اگلی بھی گئی پوری آگئی ہے کچھ رہ گئی ہے کوئی مزید بھی درس چاہیتا ہے یا نہیں نہیں میں تو دوں گا آپ کو ابھی ضرورت ہے یا ہو گئی پوری ہاں ہو گئی میں تو دوں گا میرا تو خیال بن گیا ہے کہ اس اعتقاق میں بڑا مدت گزر گئی درس حدیث کو دس بارہ پندرہ سال سے دس بارہ سال سے درس حدیث ہی دیتا ہوں دورہ حدیث کرواتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں اور درس تصوف تو اس طرح خیال بن گیا اس اعتقاق میں قرآن سے یاری لگاتے ہیں اور قرآن کی بات آپ کو سمجھاتے ہیں قرآن سے بہتر کیا بات ہو سکتا ہے